السلام علیکم دوستوں دوستوں آج ہم آپ کو دکھانی جا رہے ہیں بہرہ اس سہل میں موجود ایک بہت ہی نایاب جگہ جس کے بارے میں بہت ہی کم لوگوں کو پتا ہے یا پھر بہت سارے لوگوں کو نا کے برابط معلوم ہیں پتہ بہت کم ایسے لوگ ہیں جب کو اس جگہ کے بارے معلوم ہیں تو آئیے سب سے پہلے ہم نے اندیو سے انٹر کرتے ہیں اندر کے طرف اور اندر کے طرف انٹر کرنے کے بعد ہمیں جو ایک جگہ ہے یہاں کا قبرستان میں جلاتا ہے یہ ہے قبرستان یہاں کا اور چلیے جب تک ہم آپ کو اس جگہ کے بارے بتا دیتے ہیں اس جگہ کا نام گلگلہ اور یہ بہرہ اس سہل میں آر ٹیو روٹ پر موجود ہے تو اگر آپ بہرہ اس سہل کے خاص پاس لیتے ہیں یا بہرہ اس سہل میں رہتے ہیں اور اس جگہ کے بارے مجھانکاری نہیں ہیں تو ضرور وزٹ کریں آئیے اندر چلتے ہیں اور یہ جو ہم کرونا کے اندر انڈر کرتے ہیں تو رائف شائد پہ حضرت عباس علمدار کا رو جانے میں رہا رہا ہے اور حضرت عباس علمدار کا علم بھی آپ کو نظر آ رہا ہے حضرت عباس علمدار کا رو جانے میں رہے گا بیچ میں حضرت عباس کا علم جو لہراتا پہراتا ہوا نظر آ رہا ہے اور بھائیں سائیڈ میں بھائیں بھائیں حضرت عباس علمدار کا رو جانے میں رہے ہیں یہ یہاں کی عید رہا ہے عید رہا ہمیں سب کو معلوم ہے خالی رہتی ہے عید و بقریت کے نمازے ہوتی ہیں اور جو آیا پہ حضرت مجر دیکھ رہیں گے یہ کرونا میں جو عید رہا ہے اس کے مجر اور یہ ہمارے ساتھ میں جو آئے ہوں ہیں سب سے پہلے سب سے پہلے ہم چلتے ہیں حضرت عباس علمدار کے درگاہ پہلے اور سب سے پہلے وہاں کی زیارت کرتے ہیں پھل بھی کرتے ہیں اور آپ کو کرواتے ہیں اس کے بعد میں مولا امام حسین کی درما کی بھی زیارت کرائیں گے ابھی جو یہ گیٹ دیکھ رہے ہیں ابھی جو یہ امام حسین کی منہ انٹرنس کا گیٹ ہے ابھی ہم اس کے انتر نہیں جا رہے ہیں ابھی ہم سی رکھائیں گی حضرت عباس علمدار کے روزے پر اور عمران اور محمد عمرہ حسین صاحب میں آگیا کی چل رہے ہیں اور اسے پیچھے ہم کیمرویٹ پیچھے پہلے چل رہے ہیں ملاقبہ سلمدار کی تعریف ان کا مقام و مرتبہ نہ تو کسی سے چھپا ہے نہ رکھا ہے اور نہ مجھے بتانے کی اوصلہ ہی تھے آپ کا کام مقام اور نام بلند والا ہے آپ کے پائے تک کوئی بہنچ نہیں سکتا آپ کے قدموں کی خواب مل جائے ہمیں ہمارے لئے شہادت کی بات ہوگی قبرستان سے ہوتے ہوئے یہ سیکنڈ گیٹ بھی ہے ڈائن طرف ماموراً خاص موقع پر اسے کھولا جاتا ہوگا فلالا بھی تبند ہے یہ گیٹ جو تباس علمدار کے روڑی تشاہ میں یہ مسکی جنگر آ رہا ہے آپ کو اور یہ ہے پیارہ سا گھنبت اور اس ٹوپر جنڈا لگا ہوا ہے جسے تباس بلندار کا علم کہا جاتا ہے اور ایک علم یہ بھی لہراتا فیراتا ہوا بلند والا میں جر آ رہا ہے پہل میں آپ اجرات مسکی جنگر دے سکتے ہیں گیٹ کی بلندی آپ دیکھ سکتے ہیں بہت ہی خوصورتی سے بنائی گئی ہے بہت ہی خوصورت مندر ہے یہاں کا اللہ حیرت عباس علمدار کے اس روزے پر شکریہ میں ہمیں جو ہیراک میں واقع ہے اس روزے پر زیارت نصیف پر ہوئے حیرت عباس علمدار کے میں انٹرنس سے انٹر ہوتے ہوئے ہیں مجھت عباس علمدار کے روزے پر آ چکے ہیں اور یہ خوصورت مندر آپ دیکھ رہے ہیں حیرت عباس علمدار کے ذریعے مبارک بہت ہی خوصورت بلکہ سفود دینے والا مزر آپ محسوس کر سکتے ہوں محسوس کر سکتے ہوں حیرت عباس علمدار کا وہ کام مولا عباس علمہ حسین کے نام پہ آپ نے اپنی زانے کو بان کر دی مولا عباس حسین جیسے تو آپ کے بھائی تھے لیکن اب عدب و احترام کا وہ بلند مکام تھا آپ کا کہ آپ نے کبھی رشتے کے نام سے مولا عباس حسین کو نائی بکارا نئے آقا اور مولا کا اپنا یہ لیپٹ سائٹ میں تصویر ٹنگی ہوئی ہے مامن حسین کا یہ عدود تصویر ہے 3D کی سکل میں تصویر ہے آپ جس سائٹ سے بھی دیکھیں گے یہ تصویر آپ کو بہت ہی خوبصورت مزر آئے گی بہت خوبصورت بناوٹ گیا خوبصورت ڈیزائننگ کیا گیا ہے تصویریں بھی لگائی گئی ہیں اور مولا عباس کا علم بہت مزرور ہے اس حساب سے علم بھی لگائے گئے ہیں تمام علم اسپاس میں رکھے ہوئے بھی ہیں اور تصویر میں کس منظر دکھائی دے رہے ہیں جنہیں آپ حضرات دیکھ سکتے ہیں پردے لائٹنگ جھومر مطلب اپنے حد تک کی کوشش کی گئی ہے کہ کسی بھی چیز کی کمی نہ رہے ہیں مولا عباس علم دار کا خوبصورت روزہ آپ حضرات دیکھ رہے ہیں اور اے منہیں ہم مہر آ چکے ہیں اور علم عباس کے پاس اپنے آئیوں کے ساتھ کچھ تصویر پیچھوٹے ہوئے ہیں مولا عباس علم دار کے روزے سے ہوتے ہوئے واپس آتے ہوئے مولا عباس کے علم علم دار کے علم سے ہوتے ہوئے دیکھ پیچھے آپ کے ساتھ جہتے ہیں بادنگار کا روزہ جہاں سب ہم آئے ہوئے ہیں اور ابھی ہم جانے والے ہیں حرم امام حسین میں یہاں کبھی منظر بہت ہی خوبصورت ہے آپ انہیں دیکھیں گے آپ کو سکون دے گا تازگی آئے گیا کیا ہوں یہ خوبصورت منظر آپ دیکھیں گے ہیں بینہ اس شہر میں واقع کربلا کا اور امام حسین کا یہ روزہ خوزہ سامنے عباس علم دار کا روزہ ہے آپ کا علم ہے عاملہ سامنے بھی جیسا کہ اگر اگر کربلا کے بارے میں ہم نے سن رکھا ہے کہ مولا عباس حسین کے روزے پر جشت سامنے ہی عباس علم دار کا درگاہ بنا ہوا ہے جو بھی کافی دور پہ ہے لیکن اس بات کی علامت ہے کہ مولا عباس علم دار کو اپنے زندے کی ظاہرہ میں کبھی دور نہ ہوئے اور آپ نے شہادت پانے کے باوجود بھی مولا عباس حسین کے قریب ہی ہیں مولا عباس علم دار کی حیبت وہ تھی کہ جب آپ میدان میں اترتے تھے تو دسمند یہی کہتے تھے کہ حیدر کررار آگئے مولا عباس علم دار کی آپ کی طاقت آپ کی طاقت کبھر روح تھا مولا عباس علم دار مولا عباس علم مولا عباس علم مولا عباس علم میں бывает مولا عباس علم 핑